اب بہت سی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں بلجت الاسلام والمسلمین عالی جزا مولانا سیوز زمیر حیدر صاحب قبلہ آلہ حبادی سے افادران سے گزارش ہے کہ نعرہ سلواز سے استقبال کریں جمعہ حیدری جمعہ حیدری اللہ من قرأ الفاتحہ اللہ حبادلہ بسم اللہ لا حول ولا قوته اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخص صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له غلی من الزلی وکبیر تکبیرا اللہ علیہ وآلہ 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 والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی الرسول النبی اللمی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ التماس ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص اطلاعات فرمائے کر مرحوم زاکر حسین کی روح کو حصال فرمائے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آجائیں یہ کیمرے کے آگے بھی یہ جو جب ہے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی گسٹر نہیں ہے آجائیں کافی فاصلہ ہے یہ سلوال پرد محمد وآلہ میں جانتا ہوں ان حالات میں مجلس پڑھنا ایک جہاد ہے ایک تو کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے اپنے ذہنوں میں لوگ پہلے سے بٹھائے رکھتے ہیں کہ اب یہ تو کھانے کا وقت ہے اور پھر ذل مقدمہ سے بڑا مقدمہ بھی ہو چکا ہے وقت حالات لیکن بہرحال مجھے جتنا پڑھنا ہے میں اتنا پڑھوں گا مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس لئے کہ میں قراری میں مجلس پڑھتا ہوں اور قراری میں مجلس پڑھنے کے بعد انسان کہیں بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ وہاں خاموش رہ کے سننے والا مجمع ایک سلوال پرد محمد وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ یہ پور زیدہ پڑھ ہاں آبائی رشتہ دار ہیں یہ بھی پروردگار عالم قرآن کریم میں رشاد فرما رہا ہے المال والونون زینت الحیات الدنیا یہ تمہاری دولت یہ تمہارے بیٹے یہ زندگان یہ دنیا کی زینت ہیں ولباقیات السالحات و خیر اندہ رب کا سوابن و خیر انہ ملا لیکن یہ دنیاوی حیات کی زینت تو ہو سکتے ہیں باقیات السالحات کچھ اور ہے جو پروردگار کے نزدیک جس سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے جس سے سواب ملنے کا امکان ہے اور انشاءاللہ ایک نئے زاویہ سے نئے اوروک سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ہم سارا زور دیتے ہیں دنیاوی دولت کے اوپر ہم سارا دور دیتے ہیں دنیاوی اموال کے اوپر اور کتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کتنا زیادہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے جب مجلسیں بھی کی تو مجلسوں میں بھی زیادہ تر مینتی ہوتی ہے کہ جو کھانا کھلانا ہے باورچی اچھا ہونا چاہیے چاول اچھا ہونا چاہیے اچھے کوالٹی کے گوش ہونے چاہیے اچھے کوالٹی کے مسالے ہونے چاہیے اگر آپ آگے بڑھ کے سوال کریں گے یہ چاول کی فکر کیوں ہے یہ باورچی کی فکر کیوں ہے یہ مسالوں کی فکر کیوں ہے تو ہر انسان یہی کہے گا آپ کو معلوم نہیں ہے کھلائیں گے تو اگر کھانا پراب ہو گیا لوگ پلٹ کے بہت دنوں تک کہیں گے ان کی یہاں کھانا اچھا ملا نہیں تھا اس لئے کہ ہمارے ذہنوں میں عیسیٰ علیہ السواب کی مجلسوں میں بھی مجلس سے زیادہ کہیں نہ کہیں تصور کھانے کا ہو چکا ہے اور اسی لئے خدا کی قسم جتنا کوشش ہم باورچی ڈھوننے میں کرتے ہیں اگر ایسی ہی محنت ذاکر ڈھوننے میں کر لیں تو ساری پریشانیاں آل ہو جائیں باورچی کیوں ڈھونٹے ہیں تاکہ کہیں چاول کچھا نہ رہ جائے اس کا جسم خراب ہو جائے گا یہ بیمار پڑ جائے گا پیٹ خراب ہو جائے گا پیٹ خراب ہو گا تو کئی دنوں تک یاد رکھے گا وہاں گئے تھے پیٹ خراب کر دیا اس کھانے نے اس میں کن کی رہ گئی تھی وہ نیم پس ہو گیا تھا وہ صحیح سے پکا نہیں تھا ایک باورچی ڈھوننے میں جو اگر خراب بھی پکائے تو کھانا آپ کے جسم کو خراب کرے گا اتنی محنت کرتے ہیں لیکن اگر غلط ذاکر آ گیا تو آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ آپ کے روح کو نقصان پہنچاتا ہے آپ کی نسلوں کو نقصان پہنچاتا ہے اگر یہی محنت ہم ادھر کر جائیں تو معاشرہ اس سنت جا ہی نہیں سکتا تھا جہاں جا رہا ہے ہم نے ادھر محنت کی نہیں اس لئے کہ ہمارا سارا زور مال دنیا پہ ہو گیا ہمارا سارا زور کھلانے پہ ہو گیا ہمارا سارا زور پبلک کی ڈیمانڈ پہ ہو گیا ہم یہی دیکھتے رہے ان کو کھلاو ان کو پلاو لیکن ایک بات یاد رکھیں دنیا کی جتنی بھی روایتیں آپ معصومین سے دیکھ لیں آیتوں کو دیکھ لیں کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ آج اگر آپ چیلوں کا کھانا کھلائیں گے جو تبرک آپ مثلا شیرمال باٹھ دیں تو کل دوپہر ایک بجے بھی آپ کو شیرمال باٹھنے کا سواب ملے گا پرسو ایک بجے بھی شیرمال باٹھنے کا سواب ملے گا تین دن بعد بھی شیرمال باٹھنے کا سواب ملے گا چار دن بعد بھی کہا کوئی سواب نہیں پہلے دن آپ نے باٹھ دیا وہ سواب ملا وہی پہ ختم ہو گیا قرآن یہی تو کہہ رہا ہے مال دنیا ختم ہو جانے والا ہے اسے باقیات و صالحات بنا لو تو کمال ہے مال دنیا ختم ہو جانے والا ہے اسے باقیاتو سالحات بنا لو تو کمال ہے تم کتنا بھی کھلاو گے آج ثواب ملے گا کل کوئی ثواب مرحوم کو نہیں ملے گا پرسو کوئی ثواب نہیں ملے گا دس دن بعد کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کھانے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اگر اسی کھانے کی جگہ پہ کسی غریب کے تعلیم کا احتمام کر دیا تو وہ ثواب جاریہ ہے وہ آج بھی ثواب ملے گا اور جب تک یہ علم آگے بڑھتا رہے گا اس کو ثواب جاتا رہے گا ایک سلوات پہ دیں محمد و آل محمد ہم آرے ہیں ہی ثواب ہم نے یہی سمجھا مجلس کرنے ہی ثواب یہی کھانا کھلا دیں ہی ثواب ہم اس کا پیٹ بھر دیں ہی ثواب ہم نے مال دنیا کو سمجھا قرآن کہہ رہا یہ زینتِ حیاتِ دنیا ہیں مال اور کھانا کھلانے کے لیے بلایا کسے جاتا ہے جب لوگوں سے میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے ارے اسلام کی ابتداء ہوئی ہے کھانا کھلانے سے آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں ذلہ شیرہ میں کھانا کھلا گیا میں کہتا ہوں ہاں ابتداء ہوئی تو ہے لیکن بلایا کسے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بلایا کسے تھا مومنین کی مشرقین کھانے کی لالش میں مشرقین کو بلایا جاتا ہے مومنین کو نہیں کھانے کی لالش میں مشرقین کو بلایا جاتا ہے ایمان والوں کو نہیں ایمان والے تو آتے اپنی روح کو سہراب کرنے کے لیے ایمان والے تو آتے اپنے قلوب کو زندہ کرنے کے لیے اور اسی کے بعد پیغمبر نے جب مومن بنا لیا تو کوئی دعوت بتا دیں جہاں کھانا کھلایا ہو ارے غدیر کے میدان میں بھی کھانے کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پہلے ولایت تو مانو کھانے کی بات میں بات ہوگی ایک سلوات پہ دیں محمد والے ہمارے ہمارے زینوں میں یہ بات ڈال دی گئی بھائی کیسے ہی یہ مجلس نے کر لیا ہم نے سارا کام کر دیا مرہم تک ہی سالے سواب ہو گیا بہت سے ہی سالے سواب کے ذرائع ہیں اس لئے قرآن نے کہا باقیات اس سالحات کمال ہے باقیات رہے ہر سالحات آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کوئی بھی انسان اگر ہم نے صرف سواب کیا اتنے لوگ بیٹے ہوئے اس میں کوئی بتائے اپنے پردادہ کی مجلس کرتا ہو جملہ مومنی میں آ جاتا ہے وہ بھی اہلِ بیت کا کرم ہے اہلِ بیت کا طفیل ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے کسی کو اپنے دادا کے دادا کے مجلس کرانے کی توفیق ہوئی ہے نہیں ہوئی دادا کے پردادہ کے مجلس کسی نے نہیں کرائی اس کا مطلب یہ کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا بیت آگر لائق ہوا وہ تو کرائے گا بہت زیادہ پوتے مجلس کرانے گے لیکن تین نصدوں کے بعد کوئی ہمیں یاد نہیں رکھے گا تو ہم صالح تو ہو گئے لیکن باقیات کہاں بنیں گے بھائی المالو البنول جنت الہیادیت دنیا لیکن ہم باقیات کہاں بنیں کہاں باقیات کیسے بنائے کہاں خود سوچ کے جاؤ کیسے تمہارا ذکر ہمیشہ باقی رہے اگر تم نے ایک سبیل بنا دیا ایک راستہ بنا دیا کوئی یاد کرے یا نہ کرے لیکن یہ ثواب جاریا ہے کرے کیا کہاں ہمارا مرون دنیا سے گیا یہ آنے والی گلی بہت پتلی گلی ہے ہم ایسا کرتے ہیں اگلی بار جب نو تعمیر ہوگی ہمارے گھر کی نئی تعمیر ہوگی دو فٹ پیچھے بنا لیں گے اور نیت یہ کریں گے اپنے مرہوم کی طرف سے مکان کو دو فٹ پیچھے کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہوگا جتنے لوگوں کے قدم پڑھتے رہیں گے آپ کا بیٹا یاد کرے نہ کرے پوتا یاد کرے نہ کرے وہ قدم پڑھتے رہیں گے ثواب جاریاں پہنچتا رہے گا وہ قدم پڑھتے رہیں گے یہ سال سواب ہوتا رہے گا اب ضرورت نہیں ہے کہ پوتا یاد کرے اب ضرورت نہیں ہے پر پوتا یاد کرے اب ضرورت نہیں ہے نسلیں یاد کریں قدم پڑھیں گے ہم تک ثواب ملتا رہے گا اس لئے کہ ہم نے چھوڑا لیکن معاشرے میں ہوتا کیا ہے جتنا مرہوم چھوڑ کے گئے اس سے بھی ایک فٹ آگے بنا لیتے ہیں اور جب ایک فٹ آگے بنا لیتے تو جہاں باقیات و صالحات ہیں وہی باقیات و طالحات بھی ہے وہی باقیات و طالحات بھی ہے اسی لئے شہید متعاری نے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا اللہ متواتبائی کی تفسیر علمی زانبی چار حصے قسم بنائی کہا دیکھیں کچھ ہوتا ہے صالحات کچھ ہوتا ہے باقیاتو صالحات کچھ ہوتا ہے طالحات کچھ ہوتا ہے باقیاتو طالحات مال اور بنون کا تذکرہ کیا کہا بنون تمہارے بیٹے ہیں تم اپنے بیٹوں کو صالح بنا سکتے ہو لیکن کوئی انسان زمانت لے سکتا ہے ہمارا پوتا صالح رہے گا اچھا دو نسل بن گئی تیسری نسل میرا نیس نے کیا کہا ہے کہ ہماری پانچویں نسل ہے شبیر کے مدائی میں غالباً شوارہ حضرات بتائیں گے ساتویں پانچویں جو بھی پانچویں نسل ہے شبیر کے مدائی میں پانچ نسل تک تو انہوں نے کہہ دیا چھٹی نسل کا کیا ہوا آج جو ان کی نسل ہے کیا ہوا سب ہیں اسی لائن پر کیا ہٹ گئے کسی کو معلوم نہیں اس لیے کہ کوئی زمانت نہیں دو نسل رہے گی تین نسل رہے گی چار نسل رہے گی بنون ہیں تو لیکن بنون صالحات تو بنا سکتے ہو باقیاتو صالحات تم نہیں بنا سکتے صالحات تو بنا سکتے ہو باقیاتو صالحات تم نہیں بنا سکتے اس لیے کہ تمہارا علم محدود تمہاری طاقت محدود ہے کوئی بھی نسل ایک اچھا ہوگا دو اچھے ہوں گے تین اچھے ہوں گے چار پانچ کوئی زمانت نہیں لے سکتا کہ ایک کے بعد ایک اچھے رہیں کائنات پسند ایک ہی نسل نظر آئے گی جہاں اگر پہلا علی ہے تو دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے سیدہ سجاد ہے کہ یہ نسل کاؤسر کا کمال ہے جہاں باقیات سالحہ شروع ہوتے ہیں تو چودہ سو سال کے بعد بھی جو باقی رہتا ہے اسے بقیت اللہ بھی کہتے ہیں سالح بھی کہتے ہیں ایک صلوات پر دیں محمد وآلہ محمد آج چودہ سو سال کے بعد بھی لقب امام کیا ہے باقیت اللہ صرف باقی نہیں ہے یا آبا صالح وہ باقیت اللہ بھی ہیں وہ صالحات بھی تم نہیں بنا سکتے اس لئے تم خود اپنی کوشش کرو کتنا زیادہ کر سکتے اور ثواب جاریہ کے لیے تم خود اپنی تلاش کرو سڑک چھوڑ دو کسی کو تعلیم دلا دو کسی کا جہاز تہیا کر دو اگر ایسا کرو گے وہ یاد کرے نہ کرے لیکن یہاں جو لکھے ہیں نہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ برابر نوٹ کرتے رہیں گے ایک قدم پڑھائے دس نمبر اور مل گیا مرحوم کو دو قدم یہاں پہ پڑھائے دس نمبر اور مل گیا مرحوم کو جیسے جیسے لوگ آگے پہتے رہیں گے ویسے ویسے سواب جاریہ پہنچتا رہے گا تم اپنے بیٹوں کی زمانت نہیں لے سکتے تم اپنے مال کی بھی زمانت نہیں لے سکتے ہو دنیا کی جتنی بھی زمینیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی نیک زمین رہی ہو لیکن صالحات اگر رہی تو باقیات میں تبدیل نہ ہونے پائی ہزار سال پہلے کسی زمین کے کاغذات کسی کے پاس ہیں اور جب ہی مسئلہ ہی آگیا تھا وہ تو سب اپنے کاغذات ڈھونڈنے لگے تھے ہے کسی کے پاس کوئی زمین بتاتے مقدر سے مقدر زمین ہزار سال پرانی بتائیں وہاں پہ کتنے میں خریدی گئی تمہارے بس کی بات نہیں تمہارا تو ابھی دس سال پہلے بیچے ہوتے تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے پانچ سال پہلے بھی کیوں ہی زمین میں اختلاف ہو جاتا ہے پرانی زمینوں میں کسی کو معلوم نہیں کتنے کی خریدی گئی کتنے کی بیچی گئی کس کا نام اس لئے کہ تم محدود ہو تمہاری ذات محدود ہے یہ کمال تو صرف ایک خاندان میں ہے کہ زمین کربلا کو کتنے میں خریدا تھا کس نے خریدا تھا آج بھی سب کو معلوم ہے تم زمین خرید تو سکتے ہو لیکن باقیات و سالحات نہیں بنا سکتے لیکن ایک زمین کو حسین نے ساکھ ہزار دینار میں خریدا یہ کل والا بھی جانتا تھا آج والا بھی جانتا ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والمحمد کمال مال دنیا نہیں ہے کمال دولت دنیا نہیں کمال تو یہ ہے باقیات و سالحات رہے کمال تو یہ ہے باقیات و سالحات رہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا رہے اور اسی لئے اس کے مقابلے میں تالحات ہوتے برے باقیات و تالحات ایسا تالحات جو باقی بھی ہیں فیرون تالے تھا بورا تھا باقیات و تالحات ہے فیرون فیرون کی نسل کہاں ہے کہاں بورا تھا باقیات میں نہیں تھا وہ تھا فیرون فیرون ختم ہوا فیرونیت ختم ہو گئی نمرود برا تھا کوئی نمرود کے نظر بتاتے کہاں ہے نہیں ہے اس لیے کہ وہ باقیات میں نہیں تھا وہ برا تھا ختم ہو گیا اس کی برائی محدود لیکن اسی کی جگہ پہ نظر ابو سفیان یا ان کے چاہنے والے کہا اگر نظر کا پتہ نہیں ہے تو چاہنے والے تو آج بھی نظر آ جاتے ہیں فرق کیا ہے فرق یہ کہ جب باقیات و تالحات ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ضرورت ہے کوئی باقیات و سالحات رہے جب صرف تالحات ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے میں رہنے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے فیرون کے نظر ختم ہو گئی جناب موسیٰ کی خود اپنی نظر کہاں ہے ہوگی بھی تو کسی کو معلوم نہیں کہ خود اپنی نظر کہاں ہے بھنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں یہود ہم ان کے نظروں سے ہیں لیکن اکثر وہ ہیں جو ان کے جاننے والے ان کے ماننے والے وہی آگے بڑھ گئے جناب موسیٰ کی نسل کو پروردگار نے ویسے باقی کیوں نہیں رکھا کہاں اس لیے کہ جو تالح مقابلے پہ تھا اس کی نسل ختم ہو گئی تو اس کے مقابلے پہ جو جناب موسیٰ تھے ان کی نسل کو بھی جاری رہنے کی ضرورت نہیں رہی لیکن اسی کے مقابلے میں چونکہ ابو سفیان کے ماننے والے ہر زمانے میں رہیں گے ابو سفیان کے چاہنے والے ہر زمانے میں رہیں گے تو ضرورت تھی ان کے مقابلے میں کوئی ایسی سالے نسل رہے جب بھی ابو سفیان ان سر اٹھائے تو ابو تالی والا بڑھ کے جواب دے جب بھی کوئی سر اٹھائے تو ابو تالی والا بڑھ کے جواب دے شاید یہی وجہ ہے اگر آج کے زمانے میں آل سعود سر اٹھاتے ہیں تو آل ابو تالی سے کبھی حسن نصر اللہ اٹھتا ہے کبھی سیدہ سیستانی اٹھتے ہیں کبھی سیدہ خامنائی اٹھتے ہیں اور اٹھ کے بتاتے ہیں جیسے تم باقیات ہو ویسے ہم بھی باقیات ہیں ایک صلوات پر دیں محمد وآلہ محمد کمال ہے باقیات السالحات بنانا کمال ہے ہمیشہ باقی رہ جانا اور اسی لئے دنیا کی کسی نصر کا کوئی عطا پتا نہیں لیکن پروردگار نے کہا میں ایک نسل کو بچاؤں گا بناوں گا ایسے باقی رکھوں گا کہ ہر بستی میں وہ نسل نظر آئے گی آج بتا دے کل جس کے دس بیٹے تھے علماء الوالونوز زینت الہیات دنیا اے آس ابن ابی وآل تمہارے دس بیٹے ہیں تم فخر کر رہے ہو تم نبی کو امتر کہہ رہے ہو میرے دس دس بیٹے ہیں بلی نسل چل جائے گی جس کے دس بیٹے ہوتے ہیں دو چار سو سال میں پورے ایریے پر لیں لیکن جو افتر کا نعرہ دے رہے تھے بتاؤ کسی بستی میں آس والے ہوں آرے کوئی اگر نسل سے ہوگا بھی تو بتائے گا نہیں کہ ہم یزیدی نسل سے ہیں یزید کو رضی اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ان سے کہہ دو اولادی یزید تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گی کیوں اس لئے کہ غلط نسل سے کوئی اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتا غلط نسل سے کوئی اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتا اچھی نسل سے جوڑا جاتا ہے کسی صاحب کے اسی بستی میں کسی صاحب کے باپ بہت بہت نام زمانہ آ رہے ہو استغفراللہ شرابی جواری ہر عیب انہوں نے کیا بیٹا نکل گیا نیک کبھی بیٹا کہے گا کہ ہمارے اببہ وہ تھے معلوم تو آئی ہے کن کی اببہ تھے لیکن کبھی یہ نہیں کہہ گا میں ان کا بیٹا ہوں میں ان کا بیٹا ہوں اس لئے کہ جو آدمی اچھے نہیں ہوتے بیٹے بھی اپنا نام ان کے نام کے ساتھ نہیں لیتے بیٹے بھی اپنا نام ان کے نام کے ساتھ نہیں لیتے بات یہاں تک سمجھ گئے اب جگہ جگہ پہ خطوط میں ناموں میں خطبات میں اگر علی آواز دے رہے میں علی ابن ابی طالب ہو تو اس کا مطلب علی بتانا چاہتے ہیں جیسی عظمت میری ہے ویسا عظی میرا باپ تھا ایک سلوات پر دیں محمد والے محمد دنیا میں کوئی انسان بھی غلط نسلو سے اپنے ہاتھ کو جوڑنا نہیں چاہتا آج پورے دنیا میرا چیلنج ہے یہ میں مجلسوں میں یہ لفظیں چیلنج استعمالی نہیں کرتا ہوں لیکن چونکہ یہ حق اور بادل کا معاملہ ہے بلکل چیلنج کہ کوئی ایسا خاندان بتائیں جس سے سب اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہوں کوئی ایسی پانچ سو ہزار سال پہلے نسل بتائیں اچھے لوگ بھی تھے جس سے سب اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہوں کوئی جوڑنا چاہتا ہے میں نے کہا نا یزید کو ماننے والے بھی یزید کے نسل سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتے ہیں بنی امیہ کے ماننے والے بھی بنیومیہ کے نسل سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتے بلکہ نہ صحیح نسل یزید نسل بنیومیہ کوئی اچھی نسل والا بھی پانچ سو ہزار سال پہلے کہ کوئی نسلہ اسی نہیں ہے جہاں لوگ کہیں ہم ان کی نسل سے ہیں اس سے کہ اچھی نسل سے سب اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں خراب نسلوں سے کوئی جوڑنا نہیں چاہتا یہ تنہا ایک نسل فاطمہ کا کمال ہے جو اپنا ہے وہ تو ہے جو نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے ہمیں نسل فاطمہ سے کہو ایک صلوات مردے محمد و آج محمد سب چاہتے ہیں ہمیں اس نسل سے کہا جائے اس لیے کہ کوئی سر تھا وہ باقیات و صالحات اگر اس سے جڑ گئے تو باقی رہ جائیں گے اگر اس سے جڑ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہ جائیں گے اس لیے کہ وہ ایک ذات صرف ایک ذات نہیں تھی میں یہ زمن میں اور آگے کو تو کرنا چاہتا تھا لیکن دو دین موضوع کو ٹش کرنا ہے وہ ایک ذات تنہا ایک ذات نہیں کھی ذات فاطمہ روایتیں کہتی ہیں کہ آثار اور زمانیں گزرے ہیں اس کی معرفت میں فاطمہ تو کون پہچان سکتا ہے زمانیں گزرے ہیں اس کی معرفت میں تم درک نہیں کر سکتے ہو پیغمبر اسلام جناب سلمان کو بلاتے ہیں قریب یا سلمان حب فاطمہ ینفعو فی مئت موطن ایسر دلک المواطن الموت والقرب والحج والصراط والمیزان والمحاصب اے سلمان جانتے ہو فاطمہ کتنی عظیم ہے یہ باقیان تو صالحات کی ابتداء ہے نا کتنی عظیم ہے فاطمہ اور کہاں کہاں فاطمہ ساتھ دے گی تمہارا کہاں کہاں شاہزاد یہ کون ہے تمہارا مدد کے لیے آئے گی وہاں وہاں جہاں جہاں تم درتے ہو جہاں جہاں تم خوف کھاتے ہو جہاں جہاں تمہارے قدم لڑستے ہیں قدم لڑستنا کیسے میری مجیسے کچھ ایسے ہی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی درمیان میں خود اپنے لیے بھی بات آ جاتی ہے میں کیا کروں میں خود اپنے لیے پڑھتا ہوں پبلک کے لیے نہیں پڑھتا ہوں تمہارے قدم جہاں لڑستے ہیں تم علی کے چانے والے ہو ہم تو بڑا فقر کہتے ہیں علی کے چانے والے نعرہ حیدری یالی ہاتھوں کو اٹھا لیا اور پھر اٹھانا تو بڑی اچھی چیز ہے جو نہ اٹھائے وہ ایسا یہ بھی تو سننے میں آتا ہے کہ جو جو ہاتھ نہ اٹھائے پھر تو پوری سنت بات دی جاتی ہے کہ بھائی آپ اس سے باہر ہو گئے میں نے اپنی مجلسوں میں کہا دیکھو نعرہ حیدری کے لیے ہاتھ اٹھا دینا کمال نہیں ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ اکبر میں تبدیل کرانا کمال ہے ورنہ نعرہ حیدری کو ابتدائے خلافت میں سب نے لگایا جو جب جہاں بھسا یالی کہا نعرہ حیدری کیا یالی ہے ستر مرتبہ تو کتابوں نے لکھا یالی آئیے یالی آئیے یالی آئیے لیکن وہ بلانے والے انہوں نے کہا یالی سلمان نے کہا یالی وہ اٹھا دسم درجے پہ پہنچ گئے سلمان پلس دسم درجے پہ پہنچ گئے فرق ہاں سے آیا کہا فرق صرف یہ تھا ایک کی زبان میں یالی تھا ایک کی عمل میں یالی تھا ایک سلوات پہنچ دیں محمد والے محمد تو ہم تو وہ علی کے چاہنے والے فاطمہ کی محبت کہاں کہاں فائدہ دے گیروں وہیں وہیں سے کرتے ہیں تیسرے چاند میں کوئی چیلوں کرتا ہے اپنے ہاں میں اپنی گفت کو کر رہا ہوں دوسروں کو چھوڑ دیجئے کہا نہیں مولانا صاحب وہ تو اٹھائیس کو کوئی مرتا ہے اگر چاند کی تو وہ تو ایک ہی مہینے میں اس کا چیلوں ہونا ہے ورنہ وہ تیسرا چاند ہو جائے گا اچھا کیوں نہیں کر رہے ہو کہا مولانا صاحب کیا کروں ہمارے یہاں فلاہ صاحب نے کیا تھا تو یہ ایک اور چلے گئے دوہرہ گیا محمد کیا تو ایک اور چلے گئے اس کا مطلب یہ کہ فرشتے کو پتا نہیں ہے کسے لے جانا ہے کسے نہیں لے جانا ہے ملک الموت جانتے نہیں کسے اٹھانا ہے ملک الموت جناب عیسیٰ سے کہتے ہیں میں روزانہ ہر گھر میں پانچ بار جاتا ہوں روزانہ پانچ بار ہر گھر میں پانچ بار آتا ہوں ہو سکتا ہے یہ نماز پر جگانا اسی لئے رکھی گئی ہو جب وہ موت کا فرشتہ آئے تو اچھی حالت میں رہو بہتر حالت میں رہو میں پانچ بار جاتا ہوں ان کے پانچ سال وچے تم دہرانے سے بچتے رہو ہمارے یہ نوٹ ہے کسے کب لے جانا ہے تم نئے نئے دروازے بنا کے مردے نکالتے رہو ہمیں پتہ ہے تمہیں کب لے جانا ہے تم آگے آگے سرسوں ڈالتے رہو ہمیں معلوم ہے کسے کب لے جانا ہے تم کفن سے ڈرتے رہو ہمیں پتہ ہے کسے کب لے جانا ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ نئے دروازے کھولنے والے بچے ہوتے تو مانتے وہ بھی تو مر گئے کفن سے ڈرنے والے بچے ہوتے تو ہم بھی مانتے وہ بھی تو چلے گئے تین چاند والے بچے ہوتے تو مانتے لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے جب نبی نہ رہے تو کون رہے گا ایک سلوات مردے ہیں محمد وآلہ وآلہ تو ہماری در ہمارا خوف مرنا مرے نہیں برس موت ایمام کا صحابی ہے گیار میں ایمام کا اور دس میں ایمام کا صحابی گیار میں ایمام سے چھوکی رہا ہے جس میں میں نے پہلے نام لیا آپ آوات دیتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ گیا میرے ایک صحابی دنیا سے جا رہا تھا وہ تڑا بھراتا بیچائیں تھا ہم قریب پہنچے ہم نے کہا کیوں رو کیوں رہے ہو کل تک تو تم جو اے ایمام آپ والے آج آج رو رہے ہو لیٹے ہوئے ہم علم مر رہے ہیں دیکھ نہیں رہے مر رہے ہیں تو کہا کوئی نئی بات ہو رہی کیا تم سے پہلے والے مرے ہیں ہم بھی مریں گے سب مریں گے نئی بات کیا ہم علم موت ہے ہم جا رہے ہیں یہاں سے ایمام نے کہا دیکھو اگر کوئی تمہارے پاس آئے تم گندہ لباس پہنے دو اور وہ کہے یہ والا لباس ہم تمہیں نیا نیا لباس دیں گے پہنو گے آسانی سے لے لیں گے بڑی جلدی لے لیں گے یہ گندہ لباس کون پہننا چاہے گا اچھا لباس پہنا دیں مولانے کا موت ہمارے چاہنے والوں کے لئے بس ایسے ہی ہے دنیا میں تمہیں سکون نہیں تھا اس لباس کو اتار کے آؤ ہمارے لباس میں آ جاؤ تم دردے کیوں ہو پریشان کیوں ہوتے ہو پھر مولانے کا فرض کر لو تم گندے ہو سامنے نہر دوڑ رہی ہے تم سے کہا جائیں نہ ہالو نہ ہوگے کہا مولانے کا بس ایسے ہی ہے جیسے ہی نہ ہوگے تمہارے گناہ ختم ہو جائے کہ تم ہمارے والے ہو نا تم کیوں ڈر رہے ہو تم کیوں بھاگ رہے ہو ہم مو سے ڈرتے ہیں ہم مو سے بھاتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ قبر میں بھی جانے سے ڈرتی جبکہ قبر کے لئے آیا ہے کہ جو گھر والے جو خاص لوگ ہیں وہ قبر میں جائیں وہاں بیٹھیں وہاں مولی صاحب کے حوالے تلپین کیا اور خود سارے نکل گئے گھر اور اس میں بھی پھر وہی بات جو اقتداء میں بنے گئی سسٹم ذمہ دار ہے وہ بیچارہ حق یہ تھا کہ اہلِ قریہ اس کے کھانے کا احتمام کریں نتیجہ یہ ہو گیا آج وہ دوسروں کے کھانے کا احتمام کر رہا ہے اور کم سے کم کوشش یہ کریں ہر یہ لیے میں میں جانتا ہوں فرق پڑے چاہے نہ پڑے وما علینا اللہ البلال صرف ہم کا کھانا صرف مہمان کے لئے رکھیں اس قریہ والے تو بالکل نہ کھائیں تین دن تک کھانا مکروح ہے اہلِ ازا کیاں یہ بار سمجھ لیں تین دن تک وہاں کھانا مگروح میں نے اپنی آہلان کیا اور سب سے پہلے میں خود ہی نہیں کھا تو ورنہ کہیں گے مولانا صاحب تو فاتحہ کا کھا لیں گے ہمی لوگ رکھو آ رہے ہیں ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ وہاں قبر پہ عیزہ رکے شہزادی ہے کون ہے نہیں امام علی سے کہتا ہے علی آپ میری قبر پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کریں یا سلمان قرآنemie پڑھ سکتے تھے ہزار قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے نہیں روح فاطمہ مانوس ہے علی سے روح فاطمہ مانوس ہے علی سے جس سے انصیت ہوتی ہے روح چاہتی ہے یہ دیر تک ہمارے پاس رہے یہ دیر تک ہمارے پاس رہے آپ مولی صاحب 하나�تSe قرآن پڑھ رہا رہا ہے خدا بیٹے ہیں آپ قبر پہ جاتے ہی نہیں ہیں وہ روح مولی صاحب سے مانوس نہیں تھی روح آپ سے مانوس ہے وہ روح ان لوگوں سے مانوس نہیں تھی روح آپ سے مانوس ہے آپ بیٹھیں اس نے اپنا سب کچھ ایک کر دیا آپ کے لیے آپ ایک رات بھی اس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے پہلی راست ہوتی ہے ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھو لیکن وہی ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں موز سے ہم بہت ڈرتے ہیں اس کے بعد آگے کے مراحیل ہے ہم حشر سے ڈرتے ہیں ہم میزان سے ڈرتے ہیں ہم محاسبے سے ڈرتے ہیں ہم سراث سے ڈرتے ہیں میں نے یہ کہ جملے میں لنگ بھی مجلسے پڑی ہیں لیکن ان سب کو مقتصر کرتے ہوئے یہ ساری چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں پیغمبر آواز دے رہے ہیں اے سلمان جہاں جہاں تمہیں خوف ہے وہاں وہاں محبت فاطمہ کام دے گی جہاں جہاں تم ڈرتے ہو وہاں وہاں محبت فاطمہ کام دے گی موت کے وقت محبت فاطمہ کام آئے گی حشر کے وقت محبت فاطمہ کام آئے گی جہاں ساری محبتیں دم توڑ دیں گی وہاں فاطمہ آگے بڑھ کے آواز دے گی میں ہوں تمہاری حفاظت کے لیے دنیا کی بڑی محبتوں میں ماں کا تذکرہ ہوتا ہے ماں سے بڑی محبت کچھ نہیں لیکن میدان محشر کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں پہ انسان اپنے بھائیوں سے بھاگے گا دوست دوست سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا یہاں تک کہ ماں بھی بیٹے سے فراج کرے گی لیکن اس میدان میں جہاں سب بھاگنے والے ہوں گے اسی میدان میں ایک زار پورے میدان محشر میں گھوم گھوم گے اپنے حسین کے چاہنے والوں کو ایسے اٹھائے گی جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو اٹھا کے لیے جاتا ہے اور شہزاد یہ کونہیں آواز دیں گی میرے آزادار جب تک درے بہش پہ نہ آ جائیں گے فاطمہ داخل نہیں ہوگی جب سب آ جائیں گے تب فاطمہ داخل ہوں گی اس لیے کہ دنیا کی محبت دنیا تک رہتی ہے لیکن یہ باتیاں تو صالحات ہیں جو یہاں بھی کام دے گی وہاں بھی کام دے گی ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ وہ ایک ذات جسے سمجھنے میں زمانیں گزری وہ ایک ذات جس نے اس خاص مجمع میں اپنی شناخت بنائی ہے اس خاص مجمع میں اپنی شناخت بنائی اگر کوئی جاہلوں کے درمیان رہے پرانے زمانے میں ہوتا تھا بہت سے ایسی بستیاں تھیں اور آج بھی بہت سے کلی پکی بھی پاچستان سے آتی رہتی اندوستان میں بھی ہوں گی ویسے کہ جان نکاموں کو دیکھیں تو آپ کی آنیا پڑھ رہیں دیکھا ہوگا لوگوں نے یعنی ایسی بستیاں تھی جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے وہاں پہ اگر ایک صاحب صرف توفت العوام پڑھنے والے ہیں وہ بھی علامہ ہوتے تھے وہاں کے وہ بھی وہاں کے علامہ ہوتے تھے ان کو بھی بہت بڑا مولانا تصور کیا جاتا تھا کیوں بھائی علامہ کیوں آئی اس لیے کہ یہاں کوئی نہیں لیکن اگر اسی گاؤں میں آٹھ دس مولانا آگئے پڑھ کے پھر مرنجب سے پھر ان سے کوئی نہیں پوچھتا کیوں اس سے بھی بھائی آپ عام حالات میں تو ٹھیک تھے لیکن آپ جو کی اتنے مولانا آویلیبل ہیں تو یہاں آپ اپنی شناف نہیں بنا سکتے ہو جس مجمع میں کوئی نہ ہو وہاں اپنی شناف بنا لینا بہت آسان ہے میں نے کہا اللہ کی مجلس میں بھی یہ مثال دی تھی کہ فرض کر لے دنیا میں ہندوستان میں روزانہ نہیں نہیں پارٹیاں بنتی لوگ پارٹی بناتے اور بنا کے اپنے آپ کو نیشنل پرسیڈنٹ آف فلا پارٹی وہ پارٹی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے نیشنل پرسیڈنٹ اب چونکہ پارٹی کا نام کوئی نہیں جانتا تو ایسے عجیب تھے پارٹی میں اپنے آپ کو بڑا بنا لو لیکن اگر کوئی بڑی پارٹی ہوتی تو کوئی لیڈر اتنا چمک نہیں پاتا رہے آپ دیکھیں گے بڑی پارٹی تھی اتنے بہت سے گاندی ہوئے آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں چمک نہیں پا رہے ہیں اس لئے کہ جس پارٹی میں پہلے سے اتنے بڑے بڑے گاندی رہے ہوں وہاں اپنے آپ کو چمکانا آسان نہیں ہوتا یعنی ایک بات سمجھ گئے نا کہ جو بڑی جگہ ہوتی ہے وہاں اپنے آپ کو پہچنوانا آسان نہیں ہوتا مثال کو بدل کے اور قریب کر دوں جنابِ مریم معصومہ ہیں جنابِ مریم کو پروردگار نے چنا جنابِ مریم کو پروردگار نے اختیار کیا ہے چنا ہے اس زمانے کے عورتوں کی سردار ہے جنابِ مریم لیکن مریم کے سامنے اگر ایک معصوم بیٹا آ گیا تو اب مریم کے کوئی شناف نہیں آپ چرچوں میں چلے جائیں عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے مریم کا تذکرہ کم ہے مسلمانوں کے درمیان آ جائیں جنابِ عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے جنابِ مریم کا تذکرہ کم ہے یعنی اگر خاندان میں ایک معصوم بھی آ جائے تو پھر شخصیت گم ہو کے رہ جاتی ہے اور اس پہ بھی اگر عورت ہو تو اپنے آپ کو پہچنوانا نہیں سکتی ایک معصوم کے بعد جس کی شخصیت گم ہو جائے اسے مریم کہتے ہیں لیکن چار چار معصومہ کے درمیان ہم فاطمتوں ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ زمانے گزرے ہیں اس کی معرفت میں وہ ایک ذات میں تہجی کے ساتھ مسائب کی طرف آ رہا پچاس منٹ کا ٹارگٹ ہے آپ کو شروع سے بتا دوں ملی شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن ختم ہونے کا ٹائم نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتا دوں پچاس منٹ کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ بات مہین پر ختم کرنی ہے گوھر صلوات پر دیں محمد وآلہ اللہ علیہ 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 وآلہ اس نے اس صیرت کو بیش کی آئے پہچانو فاطمہ وہ اٹھارہ سالہ حیات تیبہ اٹھارہ سال میں کیا کمان کی آئے فاطمہ اٹھارہ سالہ کتنی مقدر ذن لگانی تھی اس تقدس میں ہم یہ سمجھتے ہیں بس مسائب جناب فاطمہ مظلومیت جناب فاطمہ فاطمہ کی شیرت کو دیکھتے اس مسائب میں بھی کمال فاطمہ اس مسائب میں بھی فضائل فاطمہ وہ پچھتر یا پنچانوے دن بقول ڈاکٹر رفی کے بڑے زاکرہ ایران کے بقول ان کے کہ اگر پچھتر یا پنچانوے دن نہ ہوتا تو شیعت دم تو ہون دیتی اس لیے کے رسول کے بعد جہاں سم مرتد ہو گئے تھے تین یا چار بچے تھے اگر اس تعداد کو تین یا چار سے اگر کروڑوں تک کسی نے پہنچایا ہے تو اس ذات کا نام ہے فاطمہ اس پچھتر یا پنچانوے دن میں تین یا چار سے اگر کروڑوں تک پہنچایا ہے اس ذات کا نام ہے فاطمہ جس نے ہر زندگی کے پہلوں میں بتایا تقدس شروع کہاں سے ہوتا ہے برکت شروع کہاں سے ہوتی ہے باقیات تو سالحات انسان بدتا کیسے اگر شادی کا مرحلہ بھی ہو تو فاطمہ کے شادی دیکھو صرف جہیز کی گفتگو نہیں ہے فاطمہ کے شادی میں ایک ایک مرحلہ ابھی رخصتی ہو رہی ہے عورتیں آگئی دب جانے کا وہاں پہ روائش تھا دب جاری ہیں مبارک بات دے رہی ہیں جائیے بر رفاہ والبنین جائیے بڑے آرام سے رہیے گا جائیے بڑے بیٹے ہوں جناب فاطمہ نے ملایا فیغمبر اسلام کو یا رسول اللہ امرے بابا ان سے کہے دو رفاہ والبنین کا نعرہ نہ لگائیں بلکہ کہیں بلخیر والبرکہ خیر کے ساتھ جائیں برکت کے ساتھ جائیں اس لئے کہ بنین ختم ہو جاتے ہیں برکت ختم نہیں ہوتی ہے ہم خیر والبنین کا نعرہ لگوائیں گے ہم رفاہ والبنین کا نعرہ نہیں لگوائیں گے رفاہ والبنین تو ختم ہو جانے والا ہے کل کے سیٹ آشک غریب ہو گئے کل کے دلدس اولاد والے آشکہ ہی یہ نہ رہے لیکن خیر و برکت کے جب نعرے لگائے جائیں گے تو ہزاروں سال کے بعد بھی وہ خیر نظر آئے گا وہ برکت نظر آئے گی یہ ابتداء ہے اس دواج فاطمہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہم اپنے گھروں کو ہم مادیاں سے بھرے جا رہے ہیں لیکن ہم سکون نہیں لاپائے اپنے گھروں میں ہم اتمینان نہیں لاپائے اپنے گھروں میں ہمارے ہاں ڈیکوریشن میں بڑھتا چلا گیا ہمارے ہاں فریز آگئی ہمارے ہاں ٹی وی آگئی ہمارے آئی ڈی آگئی ہمارے موبائل بدلتے رہے ہمارے سارے سسٹم بدلتے رہے لیکن طلاق ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے وجہ کیا ہے مادیاں سکون نہیں دیتے ہیں عبادتیں سکون دیتی ہیں نعمالان اللہ تانت اللہ مادیاں سکون نہیں دیتے لیکن اس گھر میں کتنا سکون وجہ کیا ہے ابتداء تو اچھی رکھو جب وہاں پہ ولیمہ کی نوبت آئی ہے ولیمہ میں امام علی کو حکم ہوا جاؤ مسجد نبوی سلمان کو بھیجا مسجد نبوی میں جائیے اور جانے کے بعد اعلان کر دے ولیمہ میں آئیے ہم نے پڑھا ہم نے سن لیا کمی سوچا مسجد کیوں بھیجائے اس لیے کہ پاک شادی کا ولیمہ کھانے کا حق پاک لوگوں کو ہوتا ہے اگر مسجد والے آئیں گے تو تمہارے برکت آئے گی تم نے تو پہلے ہی وی آئی پی شرابیوں کو بٹھا رکھا ہے نسلوں میں برکت کہاں سے آئے گی وہاں مسجدوں میں اعلان کر آئے جارہا ٹھیک ہے آپ کے جتنے مہمان بلائیے لیکن کم سے کم جو برابر کے نمازی ہیں آپ کے مسجد میں کتنے لوگ ہی ہوتی ہیں اتنا تو کھانا ایکسٹرائی چلا جاتا ہے پہلے جا کے وہاں پہ اعلان کرو آؤ اگر علی کی صیرت اختیار کرنی ہے اس گھر کا سکون اختیار کرنا ہے بلاو وہاں والے آئیں اس گھر کا سکون کیا ہے سکون مادیات میں نہیں ہے سکون آپسی تعلقات میں ہے علیہ آبادت فاطمہ پریشان نہ ہو باہر کے لوگ سلام کریں نہ کریں میں گھر میں آتا ہوں تمہارا ایک تبسم سارے غموں کے ازالے کا سبب بن جاتا ہے میری فاطمہ تمہارا ایک تبسم یعنی جو رسالت کے لیے بھی مفید جو امامت کے لیے بھی مفید ایک تبسم علی کے سارے غموں کے ازالے کا سبب بن جاتا ہے علی فاطمہ کے تبسم تو سکون پانے والا اس گھر کا سکون ہے اس گھر کا اتمینان ہے ہمانے آگھروں میں تو جتنا بھی شوہر کرتا چلا جائے عورت تو سکون نہیں ہوتا آگا وہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے بڑے نکلے میرے ارمان پھر بھی کتنے کم نکلے ہوتا لیکن وہ گھر جہاں کچھ نہیں وہاں امام علی خود آکے کہتے تھے شاہزازی کچھ مانگی لیجے اے فاطمہ کچھ طلب کر لیجے اے فاطمہ کچھ مانگی ہے جہاں کچھ نہیں ہے وہاں فاطمہ کہتے ہیں مولا آپ نے سب کچھ دے دیا ہے کیا مانگو مولا آپ نے سب کچھ دے دیا ہے کیا مانگو جب ہی زیادہ استراد کرتے تھے فاطمہ ایک دن آئے کھانا نہیں تھا فاطمہ نے بتایا کیوں نہیں بچے دو وقت سے بھوکے ہیں اے علی میں نہیں چاہتے کہ میں کوئی ایسی فرمائش کروں آپ پوری نہ کر سکے آپ کے چہرے پہ جو احساس شرم آئے کم مر جائے گی یہ فاطمہ پرداشت نہیں کر سکتی میرا شوہر ہو سکتا ہے پورا نہ کر سکے لیکن جو علی نے زیادہ یسرار کیا اے فاطمہ کچھ مانگی اے فاطمہ کچھ طلب کریں مولا اگر کچھ چاہتے ہی ہیں میرا انار کھانے کا دل کرتا ہے اے مولا مجھے انار دے دیجئے علی نکلے بہت خوش و فرم ہیں پہلی مرتبہ میری زوجہ نے پہلی مرتبہ رسول کی بیٹی نے کوئی فرمائش کی ہے مدینہ میں نکلے معلوم یہ ہوا انار کی فصل نہیں ہے انار ملے گا نہیں لیکن کسی نے کہا کہ یہودی سفر تجارت سے آیا ہے اس کے پاس انار تھا مولا اس کے دروازے پہ پہنچے تک کل با کہ وہ باہر نکلا ہے مولا آپ میرے در پہ آئے ہیں کہا ہاں میں نے سنا آئے تمہارے پاس انار ہے میری زوجہ نے پہلی فرمائش کی میری زوجہ نے پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے لاؤ دے دو کا مولا دے تو دیتا لیکن ختم ہو گیا اندر سے اس کی زوجہ کی آوازی نہیں آخر ایک بچا ہوا ہے لے جائی علی کو دے دیجئے علی کے ہاتھوں پہ آیا کتنا مطمئن ہوا ہوگا علی آج فاطمہ نے پہلی فرمائش کی میں فرمائش پوری کر دوں گا لے کے چلے ہیں اگر عام انسان ہوتا ہے ہمارے آپ کے جیسا زوجہ نے پہلی فرمائش کی اب کسی کی نہ سنیں گے سیدھے گھر جائیں گے علی کے قدم اٹھ رہے ہیں اتنے میں کسی خرابی سے کسی کے کراہ نے کیا ہوا زوجہ کی محبت کہتی ہے گھر جاؤ لیکن پروردگار کا حکم کہتا ہے لنتنالالبراہتتن بکم امتو ہبون نیکی تک پہنچی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ کے راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو یہ آیت کہتی ہے رک جاؤ کوئی کراہے اور علی نہ رکے ہوئی نہیں سکتا علی کے قدم اس طرح پڑ گئے اے انسان کیوں کراہ رہے ہیں بہت بھوکا ہوں چاہتے کیا ہو کہا جو آپ کے ہاتھ میں انار ہے اگر یہ مل جاتا جی فرمائش ایک طرف صرف ایک انار دوسری طرف سائل کی فرمائش علی نے دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا حصہ اس کے حوالے کیا جب وہ کھا چکا کہا تمہاری حاجت پوری ہو گی کہا نہیں مولا وہ جو آدھا بچا اسے بھی مخلا جو آدھا بچا ہے اسے بھی میرے حوالے کر دے علی نے اس کے حوالے کیا سر جھکا کے بوجھ القدموں سے اپنے گھر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں میری زوجہ نے پہلی فرمائش کی تھی کیا جواب دوں گا ابھی گھر میں داخل ہوئے شازاد یہ کونہ ان کی آواز آئی اے مولا آپ کا شکریہ میں نے ایک انار مانگا تھا آپ نے پورا طبق بھیج دیا کہا اے فاطمہ میں نے نہیں بھیجوایا کہا نہیں ابھی کوئی انسان یہ کہہ کے دے گیا ہے علی نے یہ پورا طبق حوالے کیا فوراں معبود کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دیا اے پروردگار حق ہے تو نے کہا میری راہ میں خرج کرو ہم اس میں برکت عطا کریں گے ہم اسے بھگیا تو صالحات میں بنا دیں گے اجوکمالاللہ ہم مسائب سن چکے میں بس ختم کرنا چاہتا ہوں اے مولا اے مولا پہلی فرمائش تھی پہلی فرمائش پوری ہو گئی کتنا شکون ملا ہوگا کتنا کتنی نان ملا ہوگا پوری ہوئی اللہ کی طرف سے پوری ہوئی لیکن ذرا قلب حسین سے سوال کرے ہیں مولا یہی کہتے تھے بیٹا علی اکبر کچھ مانگو بیٹا کچھ مانگو بیٹا کچھ مانگو اے بابا بھو بھی اممہ خواہشیں پوری کر دیتی ہیں آجتے پوری کر دیتی ہیں بابا کیا مانگو پہلی مرتبہ اکبر جنگ کر کے واپس آئے اے بابا اے قطرہ آپ چھوڑی چل گئی حسین کے قلب پہ اپنی زبان کو اکبر کے دہن میں دیا بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کٹے پڑے ہیں بیٹا جاؤ خدا حافظ اب دادا خوزے کاؤزر سے سیراف کریں گے اے بیٹا ماں کرنا میں تمہاری پہل نہیں خواہم واسی عالملزین زلموا ایمن قلبی انکامون اینا للہ وینا إلی تراجعون رضم بقضائی و تسلیما لعمر بارے دماغ مختصر سمجھے سے عذاق قبول فرما جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کا غارم کی جانمانی سے تو آگروں کی حفاظت فرما ہمیں جو بیمار ان کی بیماری قطور فرما ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عدا فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما مرخون کو جوار معصومین میں جگہ آتا فرما پروردگاہ تری بارگاہ میں دعا اس وبا کو ہمارے درمیان سے اٹھائیں پروردگاہ اس وبا کے فضائل میں جتنے لوگ سادشے کر رہے ہیں انہیں بھی ہمارے درمیان سے اٹھائیں پروردگاہ ہماری امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے حوالے حصار میں شمال فرما سورہ حفظ اور سورہ اخلاص کے فضائل فرما کر مرخون زائر حسین کی روکوز زاکر حسین ابن محمد اسپک بسم اللہ یہاں یہاں